موسیقی اسلام علیکم اداب میں ہوں خلیل فرہد نیشنل و انٹرنیشنل قبروں کی تفصیل جاننے کے لئے ورلڈ نیوز کے شروعات کرتے ہیں ہیڈلائنز سے غزہ کے شہریوں تک امداد پہنچنے میں رکاوٹیں ڈالنے لگے انتہا پسند یہودی کرم ابو سالم بارڈر کروسنگ پر امدادی ٹرکوں پر اسرائیلیوں نے کیا حملہ حماس کی شرطیں ماننے سے نتنیاہو نے پھر کیا انکار کہا حماس قیادت کے خاتمے تا غزہ جنگ نہیں رکے گی حماس کی شرطوں کو بتایا انتہائی سخت فلسطینیوں کی حمایت میں حوثی باغیوں کے امریکہ اور بریٹین کی جہازوں پر حملے چاہے اب امریکی جہاز اسٹار نیشیا اور بریٹش شپ مارننگ ٹائٹ کو بنایا گیا نشانہ یونیفارم سیول کورٹ کو لے کر مولانا شد متنی کا آیا شدید ردعمل کہا شریعت کے قلاب بنا قانون ہمیں قبول نہیں یو سی سی میں شہریوں کی درمیان کیا جا رہا ہے بھید باغ یونیفارم سیول کورٹ پر رسول الدین اویسی نے بھی اٹھائے سوال کہا یو سی سی ایک ہندو کورٹ کے علاوہ کچھ نہیں الگ مذہب پر عمل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے مجبور پرمد پردیش کے حردہ میں غیر قانونی پٹاکہ فیکٹری میں دھماکوں سے محلوکین کی تعداد بڑھ کر ہوئی گیارہ دھماکے کے دل دہرہ دینے والے ویڈیو سوشل میڈیا پر ہوئے وائرہ یہ تیڈ لائنس بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی چانم شدید کربناک زندگی گزارنے والے غزہ کے شہریوں تر اسرائیلی انتہا پسند یہودی امداد پہنچنے نہیں دے رہے ہیں تازہ واقعے میں غزہ جانے والے انسانی امداد کے ٹرکوں پر انتہا پسند اسرائیلیوں نے حملہ کر دیا ہے انتہا پسند یہودی آبادکاروں نے کرم ابو سالم بارڈر کروسنگ بلوک کر دی جس کی وجہ سے انسانی امداد غزہ میں داقل نہیں ہو سکی غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ کے خلاف اسرائیلی فوجیوں اور اسرائیلی آبادکاروں کی جارہی اچاری ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کرم ابو سالم سے غزہ جانے والے امداد پر اسرائیلی آبادکاروں نے حملہ کیا سیکل آبادکاروں نے امدادی ٹرکوں پر حملہ کر کے غزہ جانے سے روک دیا ٹھیک ہے ہماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے اور جنگ بندی کو لے کر ہو رہی ڈیل میں پھر اسرائیل نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں اسرائیلی مزیراعظم نتنیاہو نے کہا ہے کہ ہماس نے غزہ کی پٹی میں قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے ایسے مطالبات پیش کیے ہیں جنہیں ہم قبول نہیں کریں گے نتنیاہو نے اس بات پر زور دیا کہ شرائط پچھلے مہاہدے کی طرح ہونی چاہیے جس میں گزشتہ نومبر میں جنگ بندی کے دوران ایک اسرائیلی کے بدلے تین فلسطینیوں کی رہائی شامل تھے نتنیاہو نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کو مکمل فتح حاصل ہوگی اور جنگ کی وجہ سے فلسطینی حماس تحریک اور ایران کی حمایت یافتہ دیگر تنظیموں کے لیے محلق دھچکا ہوگا سعودی عرب نے ایک مرتبہ پھر واضح کیا ہے کہ مملکت اور اسرائیل کے درمیان اس وقت تک صفارتی تعلقات قائم نہیں ہوں گے جب تک فلسطینیوں کو ایک آزاد ریاست نہیں مل جاتے سعودی پریس ایجنسی اس بی اے کے مطابق سعودی فورن منسٹری کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ریاض فلسطینیوں کے ان کے جائز حقوق کے حصول پر ثابت قدم ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت نے امریکی انتظامیوں کو اپنے ٹھوس موقف سے آگاہ کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک کوئی سفارتی تعلقات قائم نہیں ہوں گے جب تک مشرقی یاروشلم کے ساتھ سال 1967 کی سرحدوں پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کو اس کا دارالحکومت تسلیم نہیں کیا چاہتا تمام تر دھنکیوں کے باوجود یمن کے حوثی باغیوں نے امریکہ اور بریٹین کے جہازوں پر حملوں کا سلسلہ چارے رکھا ہوا ہے یمن کے حوثیوں کے ترجمان نے بتایا ہے کہ بہر اہمن میں ایک امریکی جہاز اور ایک برطانوی جہاز کو نشانہ بنایا گیا ارنائی کی ریپورٹ کے مطابق یمن کے مسلح فواج کے ترجمان یا ایازری نے اعلان کیا کہ فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت اور یمن پر امریکی اور برطانوی جاریت کے جواب میں یمنی نیوی نے بہر اہمن میں دو فوجی آپریشن انجام دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے آپریشن میں ہم نے امریکی جہاز اسٹارنیشیا کو نشانہ بنایا اور دوسری کارروائی میں برطانوی جہاز مورننگ گائٹ کو نشانہ بنایا ایران نے دھمکی دیتے پہ کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ہماری قومی سلامتی اور قدمختاری کو للکارا تو اسے فوری اور قوت کے ساتھ جواب دیں گے ارب میٹیا کے مطابق ایران کی فورنڈ منسٹری کی ترجمہ ناصر کنانی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پہلے بھی ہر حملے کا فیصلہ کن جواب دیا گیا ہے اور اگر اب بھی امریکہ نے حملہ کیا تو اسے بھرپور جواب دیں گے قابل ذکر ہے کہ جارڈن بارڈر پر ایک ڈرون حملے میں امریکہ کے تین سینئر فوجی اہلکار حلاق ہو گئے تھے جس کے بعد امریکی صدر بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس حملے کا جد جواب دیں گے ترک پولیس نے استمبول کی ایک عدالت پر حملہ کرنے والے دو افراد کو حلاق کر دیا ہے جسے حکام نے دہشتگردی کی کارروائی قرار دیا ترکیہ کا دل کہلا دینے والے استمبول پر دہشتگردانہ حملہ ناکام بناتے ہوئے حملہواروں کے مضمون مقاصد کو قاق میں ملا دیا گیا منگر کے صبح ہونے والے اس واقعے میں چھے افراد زخمے بھی ہوئے جن میں تین پولیس افسران بھی شامر ہیں حکام نے حملے کے عظام بائی بازو کے مسلح گروپ ریولیشنری پیپل سلیبریشن فرنٹ پر آیت کیا ہے توفانی بارشوں سے امریکی ریاست کلیفورنیا میں بڑی تباہی مچ گئی ہے درخت گرنے سے کم از کم تین افراد حلاق ہو گئے جبکہ یہ طاقتور توفان سیلاب مٹی کے تودے گرنے اور بجلی کی سپلائی کٹ ہو جانے کی وجہ پنا درائے کے مطابق کلیفورنیا میں توفانی بارشوں نے عام زندگی درہم برہم کر دی ہے شہر لوس انجلس میں موسلہ دھار آٹھ انچ بارش ہوئی اور بارش کا بھی سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا جہاں مطادد علاقے پانی میں ڈوب گیا ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ توفان ایک ماہولیاتی دریا کے اثر کی وجہ سے آیا ہے جس میں ہوتا یہ ہے کہ پانی ہوا میں بقارات بن جاتا ہے جسے ہوا لے کر چلنے لگتی ہے اور آسمان میں اس سے بہتی ہوئی لمبی دھاریں بن جاتی ہیں بلکل اسی طرح جیسے زمین پر دریاں بہتے ہیں سوس طرف تاری سے چلنے والا یہ توفان دو ہفتوں میں کیلیفورنیا سے ٹکرانے والا دوسرا ماہولیاتی دریا ہے بلٹن میں قبروں کا سرسلہ لگاتا رہیوں ہنچارے رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے لئے بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اہم نیشنل نیوز اتراکھنڈ اسمبلی میں یونیفورم سیویل کورٹ بل یعنی یو سی سی پر آج سے بحث شروع ہو رہی ہے اس درمیان جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا عرشد مدنی نے یو سی سی بل کو بھید بھاو پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسلم کمیونٹی کو ایسا کوئی قانون قبول نہیں ہے جو شریعت کے قلاف ہو انہوں نے کہا کہ اگر آدھی واسیوں کو بل کے دائرے سے باہر رکھا جا سکتا ہے تو پھر مسلم کمیونٹی کو چھوٹ کیوں نہیں مل سکتے مولانا نے مزید کہا کہ ہم ایسا کوئی قانون قبول نہیں ہے جو شریعت کے قلاف ہو سجھ تو یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا اپنے مذہبی کاموں میں کسی طرح کی غیر ضروری مداخلت برداشت نہیں کر سکتا مجلس اتعاد المسلمین کے صدر اور حیدرباد رکنا پارلیمنٹ اسود الدین ویسی نے یونیفارم سیویل کوٹ پر سوال اٹھا ہے وہوں نے کہا کہ اتراکھنڈ یو سی سی بل سبھی کے لیے لاغو ایک ہندو کوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے امائم سپریمو نے ایکسپر اپنے طویل پوسٹ میں لکھا کہ ہندو غیر منقسم قاندانوں کو چھوا بھی نہیں گیا کیوں اگر آپ جانشین اور ویراست کے لیے ایک جیسا قانون چاہتے ہیں تو ہندو کو اس سے باہر کیوں رکھا گیا ہے کیا کوئی قانون ایک جیسا ہو سکتا ہے اگر وہ آپ کی ریاست کے زیادہ تر حصوں پر لاگو نہیں ہوتا ہے حسد الدین ویسی نے آگے لکھا کہ ایک سے زیادہ شادیاں حلالہ لیو ان ریلیشنشیپ موضوع بحث بن گئے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ ہندو غیر منقسم قاندان کو کیوں باہر رکھا گیا ہے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑھیں حسد الدین ویسی نے آدھی ویسیوں کو بھی باہر رکھے جانے پر سوال اٹھا ہے انہوں نے لکھا کہ یہ بل مجھے ایک الگ مذہب اور تہذیب پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے ہمارے مذہب میں ویراست اور شادی مذہبی روایت کا حصہ ہے ہمیں ایک الگ سسٹم پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرنا آرٹیکل پچیس اور انتیس کی اقلاف ورزی ہے بھارت جڑو نیا یاترہ کے تحت اوڑی شاہ پہنچے کانگریس قائد راہل گاندی نے کہا کہ اوڑی شاہ میں نمین پٹنائیک اور نریندر موڈی کی پارٹنرشپ سرکار چلتی ہے ملک میں بی جے پی اور آر ایس ایس نفرت پھیلا رہے ہیں میں آپ سے دو تین چیزیں کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے دیش میں بی جے پی اور آر ایس ایس نفرت پھیلا رہی ہے اور اس سے دیش کا نقصان ہو رہا ہے اس لئے ہم سب کو مل کر نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنی ہے آپ جانتے ہو کہ یہاں پر نوین پٹنائیک اور نریندر موڈی کی پارٹنرشپ کی سرکار چلتی ہے دونوں ملے ہوئے ہیں ایک ساتھ کام کرتے ہیں مجھے پارلیمنٹ میں دکھنے کو ملتا ہے جب بھی بی جے ڈی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے موڈی جی کہتے ہیں بی جے ڈی کے لوگ ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ صرف یہاں بی جے ڈی نہیں ہے یہاں پہ بی جے ڈی اور بی جے پی کی پارٹنرشپ ہے اور اس سے صرف کانگریس پارٹی لڑ رہی ہے آپ کو دو آنکرے دینا چاہتا ہوں تیس لاکھ لوگ اوریسا سے باہر گئے ہیں باقی دیش میں باقی سٹیٹس میں مزدوری کر رہے ہیں بھوکے ہیں کیونکہ اوریسا کی سرکار اپنا کام نہیں کر رہی ہے اور دوسرا آکڑا تیس عرب پتی باہر باہر سے اوریسا کا دھن لوٹنے یہاں آئے ہیں یہ حالت ہے پردیش کی تیس عدیوگ پتی بڑے بڑے عرب پتی باہر سے آئے ہیں تیس لاکھ لوگ یہاں سے باہر گئے ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں اور یہاں پہ بی جے پی اور بی جے ڈی کی پارٹنرشپ ہم یہاں آپ کی بات سننے آئے ہیں آدیوازی پردیش ہے آدیوازیوں کے خلاف یہاں پہ اتیачار ہو رہا ہے پچھڑے لوگوں کے خلاف اتیачار ہو رہا ہے دلیتوں کے خلاف اتیачار ہو رہا ہے ہم آپ کے دل کی بات من کی بات سننے آئے ہیں چھ سات گھنٹے ہم آپ کی من کی بات سنیں گے پندرہ منٹ جو آپ نے ہمیں بتایا اور جو ہمیں لگا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے دل سا سب سے بڑا مدہ اور عصہ میں آپ جانتے ہو مجھے کہنے کے بھی ضرورت نہیں ہے سب ادیوگ یہاں بند کر دیا ہیں اور دیش میں سب سے زیادہ بے روزگاری چالیس سال کے بعد یہاں اور عصہ میں اور باقی دیش میں ہے دلی کے سی ایم ارویند کے جریوار اور دگر آپ لیڈروں کے گھروں پر سولہ سے اٹھارہ گھنٹے چلنے والی ایڈی کے چھاپوں سے بطالق ایمیلے آتشی نے پریس کونفرنس کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایڈی اہدداروں نے کوئی سرچ نہیں کیا ایسا ایڈی کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ چھاپا مارا کیا ہے کل کیندر سرکار کی فیوریٹ ایجنسی ان کا فیوریٹ ہتھیار انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ ایڈی نے آم آدمی پارٹی سے جڑے ہوئے کئی لوگوں کے گھر پر چھاپا مارا انہوں نے دلی کے مکہ منتری عربین کےجریوار جی کے پی ایس کے گھر پر چھاپا مارا یہ چھاپا سولہ گھنٹے چلا ایڈی نے آم آدمی پارٹی کے ٹریجرر اور ہمارے راج سفہ سانسط انڈی گپتا جی کے گھر پر چھاپا مارا یہ چھاپا اٹھارہ گھنٹے چلا لیکن آج جو بات میں آپ کو بتانے والی ہوں ان چھاپوں کے بارے میں اس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے دنگ رہ جائیں گے سولہ سولہ گھنٹے جو کر چھاپے چلے ان چھاپوں میں جو ایڈی کے افسر آئے انہوں نے نہ مکھے منتری ارون کیجریوال جی کے پی ایس کے گھر میں نہ انڈی گپتا جی کے گھر میں کوئی بھی سرچ نہیں کری کوئی بھی تلاشی نہیں لی کسی کمرے کے اندر گھس کر نہیں دیکھا کوئی کاغذ نہیں ڈھونڈے انہوں نے کوئی پوچھتا نہیں کری نہ مکھے منتری کے پی ایس سے پوچھتاچ کری نہ انڈی گپتا جی سے پوچھتاچ کری نہ انہوں نے کوئی بھی کاغذی کاروائی کر کے بتایا کہ وہ کس کی جانچ کے لیے آئے ہیں یہ شاید ایڈی کے اتحاس میں پہلی بار ہوگا کہ چھاپا پڑ گیا سولہ گھنٹے چل گیا لیکن لکھت میں یہ کہیں نہیں دیا کہ کس کیس پر چھاپا مارنے آئے ہیں کس کیس پر انویسٹییشن چل رہا ہے کس کیس کی تحت چھاپا مارنے آئے ہیں مدہ پردیش کی ہردہ میں غیر قانونی پٹاکہ فیکٹری میں ہوئے سلسلہ بار دھماکوں نے شہر کو دہلا کر رکھ دیا ہے حادثے میں مرنے والوں کی ہوئے ہیں جنہیں ہردہ کے ظلہ اسوطال رفر کیا گیا ہے دھکمیوں میں سے چونتیس افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اس معاملے میں فیکٹری کی مالک راج شاگربال سمیت تین مرزمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے حکومت نے محروقین کے افراد خاندان کو چار چار لاکھ اور دھکمیوں کو دو دو لاکھ کا معافضہ دینے کا اعلان کیا ہے دھماکوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وارن ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سلسلہ بار دھماکوں کی ترمیان آسمان میں بلند ہوا دھوان انتہائی دل دہرہ دینے والا منظر پیش کر رہا تھا پرباخر میں ہیڈلائنس پر ڈالتے ہیں ایک اور نصر وزا کے شہریوں تک امداد پہنچنے میں رکاوٹیں ڈالنے لگے انتہا پسند یہودی کرم ابو سالم بارڈر کروسنگ پر امدادی ٹرکوں پر اسرائیلیوں نے کیا حملہ ہماس کی شرطیں ماننے سے نتنیاہو نے پھر کیا انکار کہا ہماس قیادت کے خاتمے تا غزہ جنگ نہیں رکے گی ہماس کی شرطوں کو بتایا انتہائی سخت فلسطینیوں کی حمایت میں ہوسی باغیوں کے امریکہ اور بریٹین کی جہاز پر حملے چاہے اب امریکی جہاز اسٹار نیشیا اور بریٹش شپ مارننگ ٹائٹ کو بنایا گیا نشانہ یونیفارم سیویل کوٹ کو لے کر مولانا شد متنی کا آیا شدید رتی مل کہا شریعت کے قلاب بنا قانون ہمیں قبول نہیں یو سی سی میں شہریوں کی درمیان کیا جا رہا ہے بھید باغ یونیفارم یونیفارم سیویل کوٹ پر اسود الدین نوویسی نے بھی اٹھائے سوال کہا یو سی سی ایک ہندو کوٹ کے علاوہ کچھ نہیں الگ مذہب پر عمل کرنے کیا جا رہا ہے مجبور اور مدی پردیش کے حردہ میں غیر قانونی پٹاکہ فیکٹری میں دھماکوں سے محلوکین کی تعداد بڑھ کر ہوئی کیارہ دھماکے کے دل دہرہ دینے والے ویڈیو سوشل میڈیا پر ہوئے وائرل ورڈ نیوز میں ابھی آپ نے دیکھی اب تک اہم نیشنل وو انٹرنیشنل نیوز مزید تعدہ ترین اپڈیٹس اور دلچس پروگرام کے لئے دیکھتے رہیے بی بی این چینل بی بی این چینل کے ویورز کے لئے ایک اہم اطلاع اب بی بی این چینل کا ٹیلی کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی این چینل دیکھ چاہتے ہیں تو آپ اپنے کے لئے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمان پر وہ ضرور بی بی این چینل تیلی کسی کریں گے کیونکہ بی ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لئے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کے بی ایریا میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کے چینل پہنچ دیں جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کسی کر سکتے ہیں اس کے لئے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کانتر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی چینل کو پہنچ آیا جائے اس کے علاوہ بی بی چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی چینل سے جن چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں